انڈیا نے بنگلہ دیش پر مسیبتوں کا پہاڑ توڑ دیا پہلے ویزاز ڈیلے کی ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ بنگلہ دیشیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج جو ہے انڈیا نے بنگلہ دیش کی انرجی پائپ لائن کار دی ہے وہ انڈیانز بڑے خوش ہیں بہت بڑی جو داد میں لوگ خوش ہیں وہ کہیں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا مزہ چکھاؤ مائناروٹیز کے ساتھ زیادہ چیزیں جو ان کو تنگ کیا جا رہے ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے بنگلہ دیش کیا ہے وہ پہلی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بنگلہ دیش نے انڈیا کا ون بلیون ڈالر دینے آدانی صاحب کے پیسے ہیں وہ دو ہندووں کے ساتھ وہاں میں جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اور انڈیا نے آپ کو پتہ ہے امیڈیٹلی امیڈیٹلی انڈیا نے پوری دنیا میں اس مس ماپ کر دیا اب بنگلہ دیش کی تمام انڈسٹری جو ہے کلاپس ہونے کے قریب ہے بنگلہ دیشی رو رہے ہیں انڈیا سے مافی مانگ رہے ہیں کیا انڈیا اپنی جو ہے دیا دکھائے گا کیا انڈیا بنگلہ دیش کو ماف کرے گا اور انڈیا کے بعد جو ہے کیا بنگلہ دیش کو پاکستان سپورٹ کرے گا دو ہزار تئیس میں جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان بیزل کی سپلائی کے لیے پائپ لائن کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اس کے اوپر اب ورک روک دیا گ ہے اور انڈیا کی طرف سے ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب تک بنگلہ دیش میں پلیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آجاتی تب تک ہم مزید آگے کام نہیں کریں گے بھارت کیا کرتا ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش ایک فرینڈشپ ڈیزل پائپ لائن ہے اس کی جو ایکسپینشن ہے وہ روک دیتا ہے کہتا جی پلیٹیکل ٹرمائل ہے یہ پہلا جھٹکہ لگا ہے کہ انہوں نے ان کو ایک دفعہ بلکل پنیش کرنا ہے اب دیکھیں بنگالی اپنے پاسپورٹ لے کے انڈیا میسٹری کے سامنے زمین پر رکھ دی انہوں نے یعنی کہ اپنے ملک کی عزت انہوں نے جو ان کی ایک امیسٹ بنا تھا میں نے یہ پہلے کہ آدھ میں بڑا پشتائیں گے دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا اب ڈیزل کسی لیے استعمال ہوتا ہے بنگلہ دیش کی ٹیک سٹائل انڈسٹری کے لیے یعنی کہ پہلے آپ کا جھنڈہ اوپر تھا اب آپ نے اپنے جھنڈے کو زمین پر پاسپورٹ ایک جھنڈہ ہی ہے نا مارا اس کو آپ نے زمین پر رکھ دی انڈیا کے قدموں میں اور یہ جو مودی نے کرنا تھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ریاکشن یہ تو بھی بہت کم ریاکشن ہے اب بھی ان کا ریاکشن انڈسٹری کے حوالے سے آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایٹی پرسنٹ جو شیر ہے وہ سارا انڈیا سے آیا ہے نمسکار دوستو جہن دھیرے دھیرے اب بنگلہ دیش کی حالات بھی پاکستان جیسی ہوتی جا رہی ہے سیکھ حسینہ کے بنگلہ دیش کی ستہ سے جاتے ہی بنگلہ دیش میں انٹی انڈیا اور انٹی ہندو پروٹسٹ کے بعد اب بھارت بنگلہ دیش کو اس کی اوقات دکھانا شروع کر دیا ہے اب بنگلہ دیش کی عوام کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اب ان کو بھارت کی اہمیت پتہ چلنے لگی ہے حالی میں بھارت نے بنگلہ دیش میں جا رہا ہے ڈیزل پائپلائن کو بند کر دیا ہے جو انڈیا سے بنگلہ دیش کو آئل جاتا تھا اسے پردان منتری نریندر مودی اور بنگلہ دیش کے پردان منتری شیخ حسینہ نے 2023 میں آئی بی ایف پی یعنی انڈیا بنگلہ دیش فرنسیپ پائپلائن کو اناؤگریٹ کیا تھا اب بنگلہ دیش کی حالت بھی دھیرے دھیرے خراب ہوتی جا رہی ہے جلدی بنگلہ دیش کی حالت بھی اب پاکستان جیسی ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی بتا دے کہ بنگلہ دیش پہ بھارت کا قرض دو بلین ڈالر سے زیادہ ہے حالی میں آدانی گروپ کی کمپنی آدانی پاور نے بنگلہ دیش کو جھٹکا دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر بقایا پیسہ واپس نہیں دیا تو پورا بنگلہ دیش اندھیرہ میں چلا جائے گا یعنی بنگلہ دیش کے الیکٹری سٹی جو آدانی گروپ دیتا ہے اسے دینا بند کر دے گا انڈیا نے بنگلہ دیش پر مسیبتوں کا پہاڑ توڑ دیا پہلے ویزاز ڈیلے کی ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ بنگلہ دیشیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج جو ہے انڈیا نے بنگلہ دیش کی انرجی پائپ لائن کار دی ہے وہ کنٹریک جو شیخ حسینہ اور موڈی صاحب کے بیچ ہوا تھا دیزل پائپ لائن کا وہ انڈیا نے سٹاپ کر دیا اب بنگلہ دیش کی تمام انڈرسٹری جو ہے کلاپس ہونے کے قریب ہے بنگلہ دیشی رو رہے ہیں انڈیا سے معافی مانگ رہے ہیں کیا انڈیا اپنی جو ہے دیا دکھائے گا کیا انڈیا بنگلہ دیش کو معاف کرے گا اور انڈیا کے بعد جو ہے کیا بنگلہ دیش کو پاکستان سپورٹ کرے گا انہوں نے ان کو ایک دفعہ بلکل پنیش کرنا ہے کسی نہ کہ آپ دیکھیں بنگالی اپنے پاسپورٹ لے کے انڈیا میسٹری کے سامنے زمین پر رکھ دیئی انہوں نے یعنی کہ اپنے ملک کی عزت انہوں نے جو ان کی ایک امیج بنا تھا میں نے یہ پہلے کہا تھا جب ان کا یہ شروع ہوا تھا نا ایک دو دن آپ کے ساتھ پروگرام ہوا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بات میں بڑا پشتائیں گے دیکھیں آپ نے ملک میں اپنے حالات چینج کر کے نا دنیا میں ایک امیج بڑا تگڑا بنا دیا تھا لیکن آپ نے اپنے ہمسائیوں کو چھیڑ کے کسی بھی ملک کو چھیڑ کے آپ نے یہ اپنا امیج جو بنا تھا وہ خراب ہو گیا یعنی کہ پہلے آپ کا جھنڈہ اوپر تھا اب آپ نے اپنے جھنڈے کو زمین پر پاسپورٹ ایک جھنڈہ ہی ہے نا مارا اس کو آپ نے زمین پر رکھ دی انڈیا کے قدموں میں اور یہ جو مودی نے کرنا تھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ریاکشن یہ تو ابھی بہت کم ریاکشن ہے ابھی ان کا ریاکشن انڈسٹری کے حوالے سے آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایٹی پرسنٹ جو شیئر ہے وہ سارے انڈیا سے آئے گا ان کی چاہے گارمنٹ کی ہیں چاہے سٹیلز ہیں جو بھی ہیں ان کا وہاں سے شیئر آیا اب جب وہ اٹھے گا تو پھر ان کا بہت برا حال ہونے والا ہے ابھی تو یہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی ان میں آئل بہران آنا ہے پیٹرل کا بہران آئے گا صحت کے ان کے مسئلے خراب ہوں گے کیونکہ یہ انڈیا سے تو علاج کراتے ہیں پاکستان آنی سکتے ہیں میانمار کے ساتھ ان کا بورڈر لگتا ہے وہ ان کی پہلے پاکستان ہندوستان سے زیادہ خراب ہے ان کے ساتھ تو ابھی یہ اتنی جلدی لیفٹ نہیں کرائیں گے میں پہلے بتا دیا تھا جس دن یہ پہلے دن واقعہ ہوا تھا میں نے آگاہ کر دیا تھا میں نے کہا یہ انہوں نے چھیڑ کے بہت بڑی غلطی کر دیا انڈیا کو چھیڑ کے غلطی غلطی ہے ابھی ان کا پیٹرول وہ بھی ہو گیا یہ پائپلائن آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو فری اینڈ کوسٹ انڈیا سے پہنچ جائے بورڈر آرڈی ابھی بلوک کیے ابھی تک جب سے یہ مسئلہ ہوا کوئی نہیں ہے ابھی ان کا سبزیوں کا ابھی دالوں کا چینی کا یہ عام سی بدے سی طریقے سے بات بتا رہا ہوں جو عوام کو بھی سمجھ آجے ابھی ان کا بھران آنا باقی ہے دیکھیں کسی بھی دنیا میں ہو سب سے پہلے فیول پیٹرولنگ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ بند ہے پورا بند بجلی بھی گئی ڈیزل کے ساتھ بجلی بن رہی ہے کوئی کوئی کوئیلے سے نہیں بنا رہے یہ پانی کے ساتھ بھی نہیں ب بیزل کے ساتھ بنا رہے انہوں نے بلکل ٹو دا پوائنٹ جو چیز ان کے شہرک والی چیز ان کو چھیڑا ہے انڈین بہت زیادہ خوش ہے کہ بنگلہ دیشوں کے ساتھ ایسی ہونا چاہیے دیکھیں کسی بھی ملک کو آپ چھیڑیں گے اور جب اس ملک کا ریاکشن آیا گا تو اس کے شہری خوشی ہوں گے مودی کو اب پورا سپورٹ ہے اب انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں وہ بڑا سپورٹ کریں بھائی بڑا اچھا انیشیٹیف لیا انہوں نے تو اسی طرح یہ یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اب بھی بڑا کچھ ہونا باقی ہے یہ اپنے ملک کو ان کی دیکھیں جب پاکستان سے یہ الگ ہوا تھا ان کے پاس دو تجارتی بیڑے تھے بہری چارج اس کو کہتے ہیں تجارت اب ان کے پاس یہ آ رہا ہے کتنا ڈیفرنٹ ہے نو کا مجھے یہ لگ رہا ہے اب یہ بیچنا شروع کر دیں گے ان کو کیونکہ تجارت تب ہوگی نا جب انڈیا کرے گا تو انڈیا سے آپ کا دیکھیں بہت زیادہ ان پورڈڈ ہے اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے یا تو انہوں نے بڑے آئیٹ کلاس کے انہوں نے دیکھیں ان کے پاس اتنا تو ہے نہیں ہے کہ امریکہ یا کوئی دس آٹھ گھنٹے کے والی چھے گھنٹے والی فلائٹ اپنے ملک سے جا سکیں وہ یہ جاتے ہیں یہ انہی کے ملک سے جاتے ہیں آرڈی تو یہ بڑا مسئلہ خراب ہوگا یہ تو بھوک مرنے والی حساب ہو جائے گے بنگلہ دیش نے گلتی کر لی ہے گلتی کر لی ہے مانتے ہیں ایک مثال ہے جیسے ایک مطلب کے ٹائم گدے کو بھی باہ بنانا پڑتا ہے یہ کیسی مثال دیا آپ نے یہ اسی مثال ہے بنگلہ دیش کو انڈیا کے ساتھ بنانی چاہیے اپنے ملک کے لیے کام نکلوانے چاہیے جہاں تک ہو سکتا ہے ترقی کرنی چاہیے ہم کیوں نہیں انڈیا کے ساتھ علقات اچھے کر پا رہے ہیں دیکھیں وہ ہمارا ان کے ساتھ لنکی نہیں ہے وہ ملک ہمارا سایہ ملک ہے ٹھیک ہم مانتے ہیں لیکن پاکستان اور انڈیا کا جوڑ نہیں بنتا جوڑ نہیں یہ تو ہم بات کہ 77 سالوں سے نہیں جوڑ بنا آگے سو سال بھی نہیں پورے ہو جائیں گے تو نہیں بنے گا وج جا کیا ہے جیسے بنگلہ دیش دیکھ لیں پاکستان دیکھ لیں انڈیا دیکھ لیں ہندوستان جب تھا تو تینوں کٹھے رہ رہے تھے جب انڈیا ہو گیا پھر ایک پاکستان ہو گیا بنگلہ دیش یہی جو ہمارے فور فاردہ کٹھے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آج ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو ہمیں ہمیشہ تب بنتی ہیں جب وہ غلامی سے باہر نکلتی ہیں جب آپ کی ایک حکومت گورنمنٹ کسی کے ماتاحت رہ رہی ہو وقتی طور پر تو آپ کو فائد بن جاتی ہیں اور یہی سٹویشن پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اب آگے آنے والے ٹائم میں مشکل ہو گیا فائدہ ہو یا نقصان ہو گیا ہو سکتے شارٹ ٹائم ان کو تھوڑا تا مشکل پیش ہے لیکن اب وہ جس طرح وہاں پر حکومت چینج ہوئی ہے اور جیسے وہاں ڈاکٹر یونس کو لائے گیا ہے اگر تو وہ واقع اسی نظریہ کے تاحت آگے بڑھتے رہے تو میرے حال میں بہت جال آپ دیکھیں گے وہ مجھے ایش چینہ کی در گیا سر دیکھیں انڈیا اور چینہ کیا بات ہے انڈیا اور چینہ نون مسلم کنٹری ہے اچھا اور ہمارا ایک عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے اگر یہودوں نصارہ تورات اور انجیل کو نافذ کرتے تو اللہ فرماتا ہے زمین بھی اپنے خزانے گناہ شروع کر دیتی آسمان سے بھی رامتیں پرستے اگر یہودوں یہ انڈیا والے تو یہودوں نصارہ نہیں ہوں ہندو تو ہیں ہندو تو ہیں یہودوں نصارہ میں اور ہندووں میں تو ملک فرق ہے اگر وہ تورات اور انجیل نافذ کریں تو رامتیں اتر سکتے ہیں اگر قرآن نافذ کیا جائے تو کیا رامتیں نہیں اتریں گے اگر تو جس نظریہ کے تاحت بنگالی نکلے ہیں باہر اور جس طرح ان کے کریپشن کے خلاف نارہ تھا جس طرح وہ ایک سسٹم کوٹے کا چال رہا تھا اگر وہ عدل کے ساتھ ایسے آگے بڑھتے رہے تو آپ دیکھ لینا وہ سپر پاور بانجیں گے سپر پاور تو نہیں کہتے ہیں یا ملک ایشیا کی پاور بانجیں گے ایشیا کی پاور یوں سمجھ لیں گے فنینشلی مسائل پر ترک کی طرف چلیں گے